اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اپنے گھر میں خوش ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں چار بہت ہی مزدار سی سٹف ڈیٹس کی ریسپی بہت مزدار لگتی ہیں افطار میں بنائیں اس کو اس کے ساتھ رمضان میں آپ افطاری کریں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہیں ہر کوئی خجور سے ہی اپنا روزہ افطار کرتا ہے سب سے پہلے تو یہ خجوریں اپنے گھر میں بنائیں اس سے آپ اپنے افطار کو سٹ سٹارٹ کریں بہت ٹیسٹی لگتی ہیں اور ان کو بنانا میں بہت آسان ہے چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سٹاف ڈیٹس بنانے کے لیے یہاں پر میں نے خجوریں لیا ہے جن کی میں نے گھوٹیاں نکال لیا ہے جتنی مرضی خجوریں لے سکتے ہیں میں نے یہاں سے یہاں پر بیس سے تیس خجوریں لیا ہے یہاں پر جو ہے میرے پاس پسٹال ہیں تھوڑے سے یہ میرے پاس درائیڈ اپکوٹس تھے جن کو جو ہے میں نے اچھے سے چوپ کر لیا ہے اس کے علاوہ یہاں پر میرے پاس بادام ہیں تھوڑے سے یہاں پر میں نے چوکلیٹ تھی اس کو اچھے سے کرش کر لیا تھا تو یہ چوکلیٹ ہے آپ کسی بھی قسم کے چوکلیٹ سپریڈ یوز کر سکتے ہیں نٹیلا یوز کر سکتے ہیں میں کی کروں گی یہاں سے میں ایک خجور اٹھاؤں گی یہاں رکھوں گی اس کا مون کو تھوڑا سا کھولوں گی اس طریقے سے اس میں سب سے پہلے میری چوکلیٹ ڈالوں گی پھر بادام ڈالوں گی اور میں اس کو واپس لے کے آتی ہوں تو یہاں پر میں نے اس کے اندر چوکلیٹ ڈالی ہے اس کے علاوہ میں نے ایک بادام رکھا ہے اور یہ ہماری ایک جو کھجور ہے وہ ready ہوگی ہے اسی طرح میں پانچ کھجوریں جو ہیں وہ بادام والی کر کے اور پھر لے کے آتی ہوں تو یہاں پر پانچ کھجوریں جو ہیں میں نے چوکلیٹ اور بادام کے ساتھ بھر دی ہیں اسی طریقے سے میں کیا کروں گی دوبارہ سے ایک کھجور لوں گی اس کے اندر میں یہ پستہ رکھوں گی اور ویسے ہی جیسے میں نے چوکلیٹ اور بادام کے ساتھ کیا ہے اسے ویسے ہی میں فل کروں گی یہ دو جو ہے میں اس کے اندر پستہ رکھ دوں گی اور چوکلیٹ جو ہے یہ ڈال کے پھر دکھاتی ہوں چوکلیٹ بھی میں نے ڈال دی اور آپ نے اسے دونوں طرف سے اس طریقے سے پریس کر دینا ہے تاکہ یہ تھوڑتی سیل ہو جائے اور یہ دیکھیں ہماری یہ جو پستے والی ہیں یہ بھی ready ہو گئی ہیں اسی طرح سے میں ساری کر کے لے کے آتی ہوں پانچ میں یہ کروں گی تو یہاں پر جو پستے والی خجوریں تھیں سٹف پستہ اور چوکلیٹ خجور وہ بھی ready ہو گئی ہے بادام والی بھی ready ہو گئی ہے اب یہ جو میرے پاس یہاں پر یہ ڈرائیڈ اپری کوٹس ہیں اس کی تیار کریں گے سیم ویسے ہی میں نے یہاں سے ایک خجور لی اس کے اندر میں یہ دو سے تین ٹکڑے یہ رکھتوں گی ڈرائیڈ اپری کوٹس کے اور اس کے اندر میں چوکلیٹ بھر کے پھر دکھاتے ہیں یہاں پر ڈرائیڈ اپری کوٹس والی بھی ready ہو گئی ہیں اسی طرح میں یہ پانچ کر کے لے کے آتی ہوں یہاں پر جو ہے ہماری ڈرائیڈ اپری کوٹس والی بھی ready ہو گئی ہیں سب سے پہلے یہاں پر جو ہے بادام والی پھر یہاں پر پستہ والی اور یہ جو ہے ہماری ready ہو گئی ہیں ڈرائیڈ اپری کوٹس والی اب میں کیا کروں گی یہ جو باقی کی ڈیٹس بچ گئی ہیں کچھ کو میں پستے کے ساتھ اور کچھ کو میں almonds کے ساتھ بھر کے اسی طرح ہی رکھتوں گی یہ بھی بہت اچھے لگتی ہے مطلب کہ کچھ سیمپل کچھ یہ بادام & چوکلیٹ فالی کچھ یہ پستہ & چوکلیٹ فالی اور کچھ یہ ڈرائیڈ اپری کوٹس & چوکلیٹ فالی بہت اچھے لگتی ہیں اگر آپ ان کو رکھیں گے اپنے افتار کے اندر اس سے افتار کریں گے سٹارٹ تو بہت مزیدار یہ چوکلیٹ سٹف جو چوکلیٹ & ڈرائی فروٹ سٹف ڈیٹس جو ہیں بہت مزیدک یہ لگتی ہیں روز روز یہ بلکل بھی نہیں کھائی جاتی to be very honest because یہ تھوڑی سی kind of heavy ہو جاتی ہیں تو آپ ٹرائے کریں کہ کبھی کبھار like دعوت پہ یا کبھی آپ نے کوئی افتار پارٹی رکھی ہو اس میں آپ اس کو ٹرائے کریں بہت تیسٹی لگتی ہیں تو اب جہاں میں ان کو بھرکے سیم اسی طریقے سے پھر لے کے آتی ہوں تو یہاں پر ہماری ساری ڈیٹس ریڈی ہو گئی ہیں کچھ یہاں پر یہ چوکلیٹس والی ہیں کچھ یہاں پر یہ درائی فروٹس والی ہیں سمپل اور کچھ جو ہیں یہاں پر پیسٹا اور چوکلیٹ کچھ اپریکوٹس اور چوکلیٹ کچھ آرمنٹس اور چوکلیٹ یہ بڑی ہوئی ہیں تو یہ جو ہیں ہماری ساری جو سٹفٹ ڈیٹس ہیں وہ ریڈی ہو چکی ہوئی ہیں اور یہ بہت مزتار بنتی ہیں ان کو اپنی گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو کسی بھی ایٹ آئی ٹنٹینر میں رکھ لینا ہے اور فریج میں رکھنا ہے اسے باہر نہیں رکھنا اور آپ کا جب دل کرے آپ ان کو نکالیں اور سرف کریں خراب نہیں ہوتی تو ہوفیو لائک دیس ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا اور ساتھ مجھے بیلائے گا اس کو ضرور پرس کر دیجئے کا تاکہ آپ کو میری سائیڈ نوٹفیکشنز مل سکیں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا آؤں گی ایک نیکسٹ ویڈیو کو ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ